ہلو دوستہ نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے پھر ایک نئے کیس کے ساتھ ہوں یہ کیا کیس ہے یہ دیکھ رہے ہوگئے یہ عدبوت کیس ہے بلکل نیا کیس آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ کیا کیس ہے اس کو کیسے آپریٹ کیا گیا ہے کیسے اس کو ٹھیک کیا ہے ہنڈے پرچنٹ جو بھینسہ پچھلے دس بارے دن سے بیمار تھا وہ ترنت اس آپریشن کے بعد کیسے کھانے لگا ہے یہ میں سارا آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں یہ کیس ہے ایمپیکشن ایمپیکشن آف رومن کا کیس ہے یہ بلکل بھی گوبر نہیں کرتا تھا کچھ نہیں کھاتا تھا ایک دم تھس ہو گیا تھا اب ہم دکھا رہے ہیں آپ کو کہ کس ٹائپ سے اس کی سرجری کی گئی ہے کس ٹائپ سے یہ کیس کیا تھا یہ دیکھیں پیٹ دونوں طرف لیفٹ اور رائٹ سائیڈ میں اس کو بلکل کتنا بری طریقے سے بلوٹ ہے اور چارہ بھرا ہوا ہے چونکہ کچھ نہیں کھایا یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسا پھٹ جائے گا پھٹنے کی کاغار پر ہے یہ یہ دیکھیں اور اب ہم میں مالک سے بھی بات کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پورا دوا کے دیکھ رہے ہیں مالک بتائے گا کہ کب سے کیا ہوا ہے اس کو دونوں پیٹ اس کے بھرے ہوئے ہیں اب آپ کے سامنے ہم مالک سے بات کریں گے جو کٹرے کے مالک ہیں وہ آپ کو بتائیں گے یہ دیکھیں پورا پیٹ پھولا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسا پھٹ جائے گا پھٹنے کی کنڈیشن میں لاس سٹیج ہے اس کی لاس سٹیج میں اس کو آپریٹ کر کے اس کی جان کو کیسے بچایا گیا یہ اب آپ دیکھئے گا اور دونوں طرف ہے اس کے اب آپ کے سامنے پشو مالک کیا ناوان دوارا انکت کمار ناوانی کتنے دن سے کیا پریشانی ہے اس کو بند لگا ہو آجی کتنے دن سے دن سے دن سے دن ہو گیا پورا پیٹ پھول ہو گیا ہے سارے ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے آگے والا بند ہے وہ تلو تچھڑی سے وہ بند کا علاج کرایا گیا ہے اس کو دواید ہے اس کے موشن کو برایا موشن کو برایا ہے جب جب یہاں دوا پانشی چاہیے چاہیے صاحب اس کے ہاتھ بھی ڈالا اندر کچھ ملے گا اب کے جیسا پشو مالک نے بتایا کہ اتنے دن سے اس کو بند لگا ہے کچھ نے کھا پی رہا ہے بڑی دکت ہے اس کو تو اب ہم نے اس کی شیونگ کی اور شیونگ کرنے کے بعد اس کی سائٹ تیار کی سائٹ تیار کرنے کے بعد ہم نے اس کو پہلے ہی جائلجین دے دیا ہے اور یہ ہم اس کو لگنو کین ٹو پرسنٹ انجیکشن دے رہے ہیں لگنو کین ٹو پرسنٹ لوکل ہی اس کو لگا رہے ہیں جہاں سے ہمیں آپریشن کرنا اسی سائٹ میں اس کو ہم دے رہے ہیں یہ دیکھئے اور یہ بہت بڑی بات ہے آج ہماری ٹیم میں دو مہتپورن سدس ہیں دونوں نئے ہیں دونوں پہلے دن ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے ڈاکٹر موسین جو گجرات امول سے آئے ہوئے ہیں دوسرے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر راہل سنگھ جو فیجاوید ویٹری کالیج سے اسی سال انہوں نے ڈگری کمپلیٹ کی ہے اور یہ میرے ساتھ ہیں اب ہم انٹی سیپٹک لوشن ڈاکٹر راہل سنگھ اس کو پریپریشن سائٹ کی کر رہے ہیں اور انٹی سیپٹک لوشن ہی اپلائی کر رہے ہیں یہ بیٹا ڈین کے ساتھ ہے اس کی صفائی کر رہے ہیں سائٹ پریپریشن ہو جائے گی اس کے بعد ہم یہاں سے انسیجن دیکھ کر اس کو ٹھیک کریں گے ہم ان کو بتا رہے ہیں میرے بیچ میں ڈاکٹر موسن دوسری سائٹ میں ڈاکٹر راہل سنگھ ہے اور یہ دیکھئے یہ سارے انسیجن ہم نے اوپر ہی رکھ لئے ہیں یہ بہت سارا میں ایسے کرتے رہے ہیں تو بلکل ایسے ہی کھڑا رہے گا انہی پیاروں پر کھڑا رہے گا اور پوری آپریشن کی پرکریہ کھڑے ہی کھڑے ہو جائے گی یہ دیکھئے یہاں سے ہم انسیجن لگا رہے ہیں یہ بتایا ہے ہم نے یہ انسیجن ہم نے یہاں لگا دیا یہ انسیجن لگ گیا ہے ہاں سے اور ہاں سے ہم اس کا چارہ نکالنا شکر دیں گے یہ دیکھئے یہ موہ کے دوارہ چارہ نہیں نکل سکتا تھا چونکہ اس میں بہت زیادہ گاڑا ہو گیا تھا ایک دم جم گیا تھا بری کنڈیشن تھی اور یہ ہم نے یہاں سے رومن کو انسیج کر کے اور اس کو ڈال کے یہاں سے اس کا جو جم ہو گیا چارہ تھا اس کو نکالنا ہے اور یہ ڈاکٹر ماؤسن اور ڈاکٹر راہول سنگھ یہ دیکھ رہے ہیں وہ ہدھ خوش ہیں یہ لوگ یہ دیکھئے کس طریقے سے جھٹکے مار رہا ہے کس طریقے سے یہ چارہ نکل رہا ہے لگ وقت ایک کنٹل سے اوپر اس کے اندر سے ہم نے انجیسٹر نکالا ہے انڈائیجیسٹر انجیسٹر تھا ڈائیجیسٹر ہو رہے رہا تھا اب یہ اندر ہاتھ رومن کے اندر ہاتھ ڈاکٹر راہول سنگھ کا ہے اور ان کے ساتھ ڈاکٹر ماؤسن بہورا بہت خوشی کی مدرہ میں ہیں بہت خوش ہیں ڈاکٹر راہول سنگھ کے چہرے پہ بھی بڑی مسکان ہے یہ پورے لوگ چھیتر کے لوگ ہیں گاؤں کے لوگ ہیں سب مسکرا رہا ہے کہ کیا بہترین کیس کیا جا رہا ہے کہ ایسا کھڑا ہے اتنا بڑا اس کا پیٹ کو کار دیا گیا پیٹ کے اندر ہاتھ ڈالوں ہیں کبھی اس کے اندر پانی بھڑتے ہیں کبھی اس کے اندر سے چارہ نکالتے ہیں یہ عدبوت نجارہ دیکھ کر تمام آس پاس کے لوگ کھٹے ہو گئے اور بہت خوش ہیں خوشی کی مدرہ میں ہیں یہ ڈاکٹر ماؤسن بیچ میں کھڑے ہیں یہ سارے لوگ نے اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور اس ٹائب کی آپریشن کالیج کی تو میں بات نہیں کرتا لیکن فیل میں بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں یہ ڈاکٹر ماؤسن کے ہاتھ میں پائپ ہے یہ اسٹرومک ٹیوب ہے اور یہاں سے اس کو یہ نکال رہے ہیں یہ دیکھئے یہی ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے کو نہیں ملتی اور یہ اتنا بڑھیا رومینا ٹومی کی گئی ہے اس کی رومینا ٹومی فیلڈ میں کرنا بڑا کام ہوتا ہے لیکن بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے اور یہ دیکھئے سارا چارہ انجسٹرہ نکال دیا ٹو تھرڈ نکال دیتے ہیں ون تھرڈ اس کے اندر چھوڑ دیا اب ہم اس کے جو انجسٹرہ ہے وہ چاروں طرف سے پائپ سے دھلوا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی کنٹامینیشن اس میں نہ ہو سارا انجسٹرہ باہر دھلکے صاف ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو سوچر کر دیں گے سوچرنگ کرنے کے بعد یہ کیا کرتا کھاتا ہے نہیں کھاتا ٹھیک ہوتا نہیں ہوتا یہ ترنت ہی اس میں ریجلٹ آنا چاہیے میرا ایسا ماننا ہے یہ مسٹر رحمان بہت بڑھیا طریقے سے اس کی واشنگ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم ہم انٹی سیپٹک لوشن لگائیں گے اور اس کی ہم پر پہلے رومن کی سوچرنگ کریں گے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھئے کتنا بڑھیا طریقے سے اس کی دھلائی ہو گئی اور واشنگ ہو گئے کہیں کچھ ہے نہیں پورا پیٹ اس کا چرہ پڑا ہے اور یہ دیکھئے آپ عدبوت نظارہ دیکھئے بہترین چیزیں آپ کو دیکھنے ملتی ہیں یہی اس چینل کی خوبصورتی ہے یہ دیکھئے اس کے بعد آپریشن کے بعد کی نظارہ دیکھئے آپ ہم نے ہاں پر ساری سوچنگ کر دی اور یہ بینڈج اوپر لگا دی اب ہم چائے پی رہے ہیں ڈاکٹر محسن بہت خوش ہیں راہل سنگھ بھی بہت خوش ہیں میں خود چائے پی رہا ہوں لوگوں سے اس آپریشن کے بارے میں چرچہ کر رہا ہوں اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کوئی چارہ لے کے اس کو چارہ کھلا یہ ابھی چارہ کھائے گا چونکہ بہت بھوکا ہے بہت دن سے کچھ کھائے نہیں یہ ترنت ہی کوئی چمتکار بھگوان کر نہیں سکتا کہ آپریشن کے ترنت بعد وہ چارہ کھانے لگا اور اتنا ویتنا چارہ نہیں کھائے آئی چارہ بھاگ بھاگ کے کھا رہا ہے بہت دیکھئے گاؤں کے لوگ ہیں چائے پی رہے ہیں بہت انجوائیمنٹ کر رہے ہیں ایک دن اس طائب کی چیزیں اگر ہوتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے چمتکار ہوتے ہیں چمتکار انہی لوگ کے ساتھ بھگوان کراتا ہے جو لوگ دل سے کام کرتے ہیں جو لوگ محنت کرتے ہیں ادروائی بھگوان چمتکار کرانے اوپر سے نہیں آتا آپی کے ہاتھوں سے آپی کے دورت چمتکار کراتا ہے اگر آپ ہمت دکھاتے ہیں تو بھگوان ہمت بالوں کا ہی ساتھ دیتا ہے کبھی اس نے کائروں کو ساتھ دیتا ہے یہ فوجی ہے فوج میں ہے اور یہ اس کو دیکھو بھی چارہ لے گیا ہے بھر کر کیسے بھاگ بھاگ کر مو بھر بھر کر کس طریقے سے میرے پیارے دوستو دیکھئے کیا بہترین طریقے سے یہ کیس کو کیا گیا ہے یہ آپ سو سکتے ہیں آپ کے اندر آپ وصف بڑھنا چاہئے کیسے آپریشن کیا گیا ہے اور ترند وہ کھانے لگا یہ دیکھئے یہ فوجی بہت خوش ہے کہ یہ اقدم کھانے لگا اور یہ ٹھیک ہو گیا اب اس میں تین سے پانچ دن تک انٹیوائٹک چلے گی اور انٹیوائٹک کے ساتھ فلوڈ بھی اس میں چلے گا اور یہ جب میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد اور یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں میں آوائی دے رہا ہوں شام کو اس کا خون آیا کہ اس نے گوبر بھی کر دیا پیچھے سے کالا کالا گوبر کر آئے اور دیکھئے یہ ہے نیچے سے بھی کھانے لگا ہو بھوکا ہے اب اس کا پیٹ کھل گیا پیٹ کے اندر چارہ نکل گیا اب نیا چارہ جائے گا اور یہ ٹھیک ہو گیا اتنے ہی چارہ کھانے کے بعد اس نے گوبر کر دیا ہے اور ہم آٹھ سے دہ دن کے بعد اس کی پوری ویڈیو کوشی کریں گے آپ کو دکھائیں اگر ٹائم ملا ادھر ہم گئے موقع ملا تو ہم کریں گے یہ دیکھئے سارے ڈاکٹرز میرے ساتھ ہیں اور ابھی ڈاکٹر راج کمار بھی دکھے گئے ڈاکٹر انکت پٹیل ڈاکٹر للد پٹیل یہ دو ڈاکٹر رہا ہیں میرا عدیش ہے جتنے بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں میرے ساتھی ہیں ہم لوگ مل کر ایک ایسا کام کریں ایک ایسی مشال پیس کریں پشو پالن میں ایک ایسی مشال کریں کہ ہمارے ڈاکٹرز ہمارے دوارہ بہت سارا ہم لوگ آپریشن کر سکتے ہیں ہم لوگ کسی بات میں پیشے نہیں ہیں اور اتنے بہتین آپریشن اگر آپ فیل میں کریں گے تو پکا آپ لوگ کا نام ہوگا سممان ہوگا یہ دیکھتے رہیے گا اور دیکھیں کتنا بڑھیا لوگ خوش ہیں سماؤں یہ دیکھیں ڈاکٹر موسین ڈاکٹر راول سنگ اور یہ بھینس کے مالک کٹرے کے مالک سب ہیں میری ٹیم سب بائنڈ اپ کر رہی ہے تیاری کر رہی ہے ہم گھر باپسی کے نئے تیار ہیں جتنا بھی چارہ نیچے ڈالا گیا تھا وہ سب کھا گیا صاف کر دیا اس نے اسے بلکل ہی مجھا آ گیا کہیں کوئی دکت نہیں ہے اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہم میں کرتا ہی رہتا ہوں یہ بڑا اچھا لگتا ہے جب کسی پشو کی جان بچانے میں میرا یوگدان رہتا ہے جب کسی کی جان کو بچانے کے نئے میں پریاز کرتا ہوں بھگوان میرا ساتھ دیتا ہے ایسا لگتا ہے اسمان سے اتر کے بھگوان میرا ساتھ دے رہا ہے اور میں اس کو کر رہا ہوں بھگوان میرے سامنے کھڑا ہوا یہی بے جان پشیوں کی جان بچانے کے لیے آپ کو تن مندھن سے لگنا پڑے گا آپ کو اپنی ہستی مٹانی پڑے گی یہ دیکھئے یہ سب مالک ہیں اس کے اور یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بہت بڑا دن ہے میرے لیے کہ میں اتنے ڈاکٹرز کے بیچ میں اس آپریشن کو کر رہا ہوں دیکھتے رہیے گا ایسی پیر بناتے رہیے گا بہت بہت شکریہ تینکیو دھنے بات